بڑی مشکل سے اندر آئے ہوں اکرائی بھی آسکتا تو ہوں بھائی لیکن بچے دو بھائی دیکھیں جی الحمدللہ یہ جو مرگی ہے یہ اس کے سارے بچے ہیں الحمدللہ جی بھائی کو گہرہ دو لیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چمک ریا بھائی 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 میں جا رہا ہوں کالیج کے لیے ریڈی ہو گیا جو مرکتے ہیں لہو نہیں ہے کالیج آگے آپ نے بہت کے ساتھ میں بہت نے المبارہ بہت سے نگوار میں نے بلاغ بنانا سکر کیا مرمزان تھا خیر میں میں نے بھائی بھائی مرمزان کالیج کے پاس پہنچ گئے ہیں مبائل میں بھی چھپانے لگا ہوں مبائل سکر نہیں ہے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے لہا اگر آپ بچے زیادہ بلاغ دیکھنے ہم لگ جائے گا اگر نہ بچہ پہلے پروگرام باڑے گئے ہمیں لگا ہوں کی موبائل اندر تک کالیج آکے ملتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی کالیج اندر پہنچ گئے ہوں ابھی بائیک پارکنگ پہ لگائی ہے یہ دیکھیں سارے بڑی مشکس اندر آیا ہوں پڑائی بھی آسکتا ہوں بائل لیکن بچہ دو یہ سارے کھڑے میں اندر کلاس ہو رہی ہے سامنے سار ہمیں سارے کلاس نبار نکالا ہے سارے بار بولیں پڑھنے نکلے والے شاتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمارے یہاں پہ لیت مشینز ہیں یہاں پہ پریکٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے اور کچھ سمجھ لی ہے فیلال انہوں کو یہ سیکنڈ ڈیر والوں کی ہے مختلف سپیرس پارس ہیں ان مشینوں کے پتہ نہیں کون کون سے ہیں یہ کھلی بھی پڑھی بھی ہیں یہاں پہ سامنے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ سارے پریکٹیکل وغیرہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے یہ باکس پڑھے میں انہوں کے ہیں ہی پندرہ منٹ رہتی ہیں اور ابھی چھٹی کا تجار کر رہے ہیں روزہ بھی بہت سخت لگا ہے ایک اور بندہ آگیا ہے اس نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے بتا نہیں کیا بولی جا رہا ہے کشمیری ہے یہ چھٹی ہو گیا جی ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی سارے بجے نکن لے گئے ہیں میں ابھی نکن لگوں بات جا کے آپ سے ملتے ہیں اللہ اللہ جی یہ خالے سے پہنچ لوں گھر خالے سے چھٹی ہو گئی ہے اور ابھی میں پڑھنے لگیں سپارہ میں تراغیاں پڑھاتا ہوں اس وجہ سے ہوگی سپارہ پڑھتے ہیں میرے جی الحمدللہ آج ساڑھے تیرہ سپارے ہو جائیں گے آج تیرہ آدھا پڑھیں گے اور چودہ آدھا پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھاروی اونیر سوی تراغی پر میں نے ختم کر دینا گوڈ مارننگ ویلکم تو انہ در ڈے امید بتاؤں سیکنڈ ویلاغ میں دیکھا ہوگا اس کام میرے پاس بائک کوئی اور تھا اور اب کوئی اور ہے یہ میں نے نیو لیا پہلے والا بیج دیا تھا وہ یونائٹڈ تھا یہ سیڈی دیا میرے کی ریزن یہ تھی وہ پٹرول بہت خاتا جا چینہ کا بھائی تھا تو ایک لٹر دلواتے تھے دو دن دن یہ سیڈی دیا یہ ماشاءاللہ اب اس لٹر دلواتے ہیں تو چار ایک دن نکال دیتا ہے اس حساب سے ایوریج کے ساپ سے بہت اچھا ہے جب سے بائک لیوی ہے تب سے میں نے بائک کو نہیں دویا تو آج اسے دوتے ہیں پھر میں نے کالیج بھی جانا ہے اور آپ کو ایک اور چیز بھی دکھاتے ہیں ابھی دیکھیں جی الحمدللہ یہ جو مرگی ہے یہ اس کے سارے بچے ہیں اس کے نیچے انڈے رکھے تھے ہم نے بارہ انڈے رکھے تھے اور اس میں سے دس بچے نکلے ہیں اور مختلف قسم کے نکلے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اسی کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ ابھی اس نے نکالے ہیں یہ رمضان سے پہلے رکھے ہوئے تھے دار دن میں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں پہلے تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے پکڑ کر دکھاتا ہوں انہوں کھولو سارے باہر نکل آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ککنے بیارے ہیں شروع کرتے ہیں بائپ دونا سٹارٹ کرتے ہیں مولای صل وسلم دائمان آبادا على حبی بک خیر الفلق كلهم مولای صل وسلم دائمان آبادا على حبی بک خیر الفلق كلهم مولای صل وسلم دائمان آبادا على حبی بک خیر الفلق كلهم مولای صل وسلم دائمان آبادا على حبی بک خیر بک خیر الفلق كلهم مولای صل وسلم دائمان آبادا على حبی بک خیر الفلق كلهم مولای صل وسلم دائمان آبادا اللہ رسول بک خیر موسیق دیس موڑا بک خیل آپ کو میری باس ان کو پتہ ہی لگا ہوگا ہوں مجھے زکام لگا گا یہ اسی زار کلومیٹر چلنے والی ہے ایک رو پر لسٹر مارتے ہیں تاکہ تھوڑی چمک آجیز میں الحمدللہ جی بائیز وغیرہ دھو لیا زکام نے میرا برحال کر دیا ہوئے یہ سامنے کھڑی گئے کتنی چمک ریا ابھی کالج کے لیے ریڈیو ہوتے ہیں الحمدللہ جی کالج کے لیے ریڈیو ہوگیا ہوں تو ابھی نہیں کر دیں کالج کے لیے میں اپنے ویڈاگ یہاں ہی پر انڈ کر ہوں کیونکہ کالج آدمی موبائل نہیں لے کے جاؤں گا تو بائی بہر ہی ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈاگ پسند آئے اگر پسند آئے لائب سے سبترائیب کر لازمی بٹن دوبار جی دیجئے گا اللہ حافظ